موسیقی پولیس کا فرد عوام کی جان و مال اور عزت کی فاضت اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ بہت کم لوگوں کی قسمت میں لکھتا ہے جرائم ظلم اور زیادتی اور سماجی برائیوں کے خلاف پولیس پوری طرح متحرک ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پاور پلس نیوز ایچ ڈی خبر دے مورو سے زندیل تاف سمرو کے مطابق شہید صحافی نصر اللہ گوڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لئے مورو کے قومی شہرہ پر دھرنے دیئے گئے شہید صحافی نصر اللہ گوڈانی کے قتل میں ملویس مجموان کی گرفتاری کے لئے نیشنل پریس لب مورو اور پریس لب کے صحافیوں کے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے کارکنان کی جانشے مورو قومی شہرہ پر دھرنے جس کے بعد قومی شہرہ پر ٹریفک محتل اس دوران دھرنے کے شرکہ نے شہید صحافی نصر اللہ گوڈانی اور جان محمد مر کے قاتلوں گرفتاری کے لئے شدید نعرے پازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوران شہید صحافی کی مئیت والی امبولنس پہنچی تو اس پر پھول نشاور کیا گیا اور شہید کے نعرے لگائے گئے رحماؤں نے اعلان کیا کہ قاتلوں گرفتار نہ کیا گیا تو سندھ بھر کے صحافی وزیراعلا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے خبر دیں وہاں کو سانگھر سے بیوچی فیبراہین فل جی کے مطابق سانگھر لوگ آپ کو تائیں کہ کول ہی برادری کی بھلی جی نئی نویری دلہن بیوی سونہ آپ کو تائیں کہ سونی کے ہمراہ تحفظ کے لئے پریسٹ لف سانگھر پہنچے انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق بدین کے نوائی گاؤں کو لوئی اور سونی بنتے لال جو کہ نوائی گاؤں ندو زلہ بدین کی رہائشی ہے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہو انہیں کہا کہ میری منگنی ہوئی میرا سسر لال کول ہی تمام خرچ وصول کرتا ہے اب لالچ میں آ کر میری منگیتر کی شادی ایک مولوی سے کرنے پر پلان ہے اور جو بات ہمیں پسند نہیں تھی میری بیوی نہیں چاہتی کہ میری شادی کسی مولوی سے ہو ہم دونوں اپنی رضا خوشی سے سانگھر کی دالت نے نکاح کیا میرے عزیز لال جی اور اسے علاوہ دیگر نے آپ کو بتاتے چاہیے کہ جان کے دشمن بن گئے ہیں ان سے ہمیں جان کا خطرہ ہے انہیں تحفظ حرام کرنے کی اپیو کی ہے خبر ذہنباب کو باندھی سے جہاں پہ مائن مائن دے غلام حمد غوری کے مطابق اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہاری ایک جاتی کے لئے ٹاؤن کمیٹی باندھی سے حسینی چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی ٹاؤن کمیٹی باندھی سے شروع ہوئی ارداتا چوک شاہی بدال اور اسٹیشن چوک مورو پر آپ کو بتائیں کے اختتام پذیر ہوئی آپ کو بتاتے چلیں کہ جس میں ریلی کے شرکہ نے فلسطین زنداباد اسرائیل مرداباد اور فلسطین سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے ناری لگائے ریلی کی شرکہ سے عمر تاریخ ارائی اور تاریخ جعویت حمید دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ آج کی ریلی کا مقصد فلسطینی اور مسلمان پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہے اعتجاج اور فلسطینوں کی مکمل حمایت کا اعلان ہے عالمی قوتوں کا غزہ فلسطین پر ظلم جبر اور نائنصافی پر خاموشی لمحہ فکریہ ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے عالم اسلام عالم اسلام کھول کر فلسطینوں کی مدد کرے اور ان کے لیے آواز بلند خابر دینباب کو سائیوال سے جانفیق گلفام حیدر گریشی کے مدابی کمیشنر سائیوال ڈویجن شوئیب اقبال سید نے کہا ہے کہ کتاب نوجوان نسل کی ذہنی تربیت اور انہیں مجد تقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے استاذہ کو چاہیے کہ وہ طلب اور داربات میں کتب بینی کی عادت کو پروان چڑھائیں جس سے ان میں تحقیق کی جستجو پیدا ہوگی صرف استاذہ و طالب علم بلکہ شہریوں کو بھی اپنی پسند کی کتب خریدنے کا موقع فرام کیا ہے انہوں نے شہریوں سے کتاب میلے میں شرکت کرنے اور کتب سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی ضرورت پر دور دیا ہے انہوں نے مقلی سٹالز کا بھی معاینہ کیا اور وہاں رکھی کتب میں گہری دلچسپی لی کمیشنر شعیب اکپال سید نے کامیاب کتب میلے کے انعقاد پر محکمہ سکول ایڈوکیشن کی کاؤشوں کو بھی سرہا اس کے علاوہ ایڈوکیشن محمد اکرام شہر چودری کی کاؤشوں کا سرہا اور مزید مظاہرے کی اور محکمہ اسے سالانہ بنیادوں پر منرکت کرانے کا مطالبہ کیا ہے خبرنے باپ کو بیورو چیف سانگھر سے رانہ شاید خلیل کے مطابق تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی سانگھر اجاز احمد شیخ کی ہدایت پر جرائم پیشہ ناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائی جاری ہے اس سلسلے میں ایس ایچ اولنڈ علی دوست بروہی نے جھگڑا اور ہنگامے کی کیس مطلوب تین روپوش مزیمان موظم علی شیر محمد گل اور محمد کو آپ کو تائیں کہ گرفتار کیس کے علاوہ حلام محمد خاص حیلی سے دوستو پڑیاں عبد الرحمن رات پوتر حمزہ راج پوس سے چار بوٹلیں ولائیتی شراب اور ایک مشتبہ موٹر سائیکل اور دو موبائل فون بھی برامد ہوئے ایس ایچ او طلقہ محمد آزم منگوار نے بشیر احمد سے دو سو اسی پڑیاں اسامہ کرنڈانی سے دو سو پندرہ پڑیاں مجھے سے گھٹکے کی برامد کی ہے ایس ایچ او آپ کو تائیں کہ پیرو محمد ساکر سنگراسی نے منشاعت کی مقدمے روپوش ملزم علی نواز خنبر کو گرفتار کیا ایس ایچ او سانگر گلزار علی مری نے منشاعت فروش محمد خان نوزہ مانی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے آٹھ بوٹلیں ولائیتی شراب کی برامد کی ہیں خبر دین شرابات سے ازر تاج کریشی کی مطابق شرابات ایسے چوتھانے صدر شرابات شیخ سلیم نے بنگالہ مور مساجی میں عوام الناس سے مسائل دریافت کیا عوام الناس کو اپنا اور ٹیم کا موبائل نمبر شیئر کیا اور عوام کیوں یقین دہانی کروائی کہ پولیس عوام کے خادم ہے جو کہ آئی جی پنجاب کی ویجن کے مطابق ہما وقت عوام کی خدمت اور جانمال کی حفاظت کے لیے خوشہ ہے عوام الناس سے ان کے مسائل دریافت کیے گئے اور پولیس کو ہما وقت ان کی خدمات حفاظت کے لیے حاضر ہونے کے لیے یقین دہانی کروائی گئے عوام نے پولیس کیس خوش اخلاق اور دوستانہ محول پیدا کرنے کو بہت خوش دلی سے سراحہ اور پولیس کے ساتھ رابطے میں رہنے کی یقین دہانی کروائی اور علاقے کے معزز نے ایسے جو تھانا صدر شیخ سلیم سیکیورٹی آفیسر محمد خاور اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا خبر اندر شہر و فیروز نظر ملی کے مطابق محکمہ موسمیات کی جانے سے درجہ حرارت میں اضافہ کی پشنگوئی کے بعد مٹھیانی ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمن سکندر علی چانڈی اور وائس چیئرمن علی نوی مستوئی کی ہدایت پر شہر کے مختلف مقامات پر تھنڈے پانی کا سٹال لگایا جائے گا چیئرمن کی ہدایت پر ٹاؤن انتظامیوں کے تعاون سے شہر کے مختلف علاقوں میں چوراہوں پر تھنڈے پانی کے سٹال لگائے گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تھنڈے پانی کے سٹال لگائے گئے شہر گرمی کی رہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں عوام کو گرمی سے بچانے کے لیے رستوں میں تھنڈے پانی کے سٹال لگائے جائیں